موسیقی تو فائنلی انڈین سینیما میں ریلیز ہونے والی اب تک کے سب سے بڑے بجٹ کے مایتھولوجیکل ایکشن 3D فلم آدھی پھروج جوکی مریادہ پرشوتم سری رام جی کے اوپر بنائی جا رہی ہے ایک ایکشن فلم ہے اس فلم کے لیڈ میں دوستو آپ کو انڈین سینیما کے پین ایڈیا ریبل اسٹار یعنی کی سپر اسٹار پرباس نظر آنے والے ہیں اور اس فلم کا ڈائریکشن کرنے والے ہیں تانہ جی جیسی بلوک بسٹر فلم بنا چکے اوم راؤت بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم سے جوڑی کئی ساری نیوز نکل کر آئی ہے جو کہ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ بھی اس فلم کا انتظار بے سبری سے کر رہے ہیں اور مریادہ پورشوتم سری رام جی کے اوپر بنائی جا رہی ہے اس فلم کو انڈین باکس آفیس پر سبھی ریکارڈز توڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ لگ بھگ 500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کے بجٹ میں بنائی جا رہی ہے ایک مایتھولوجیکل ایکشن 3D فلم ہے آدھی پورش جسے کی کافی بڑے لیول پر اور کافی بڑے سکیل پر بنایا جا رہا ہے اور یہ فلم ہے انڈین سینیما میں ریلیز ہونے والی اب تک کی دوسری سب سے مہنگی اور سب سے بڑی فلم ہوگی بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کو پورا گرین سکرنز پر ہی شوٹ کیا جائے گا اور اس فلم کے لیڈ میں آپ کو ریبلشٹرہ پر بھاس کے علاوہ سیف علی خان اور کرتی سینن نظر آنے والی ہے 11 اگست 2022 میں ریلیز ہونے والی دوستو اس فلم کی شوٹنگ کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ نکل کر آئی ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کو آج سے شروع کر دیا گیا ہے اور اب اس فلم کی شوٹنگ کنٹینی دو سے تین مہینوں تک چلنے والی ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم میں سپرشٹرہ پر بھاس مریادہ پوشتم سری رام جی کی کردار کو نبھانے والے ہیں وہی راون کے کردار کے لیے اس فلم میں سیف علی خان کو لیا گیا ہے اگر بات کرے دوستو ہم لوگ یہاں پر اس فلم سے جوڑی دوسری اپ ڈیٹس کی تو دوستو بتا دے آپ کو کہ اس فلم کے لیے ایک بہتی بڑا سیڈ بنا گیا ہے جس پر 100 کروڑ روپے سے بھی زیادہ خرچ کیے گئے ہیں اس فلم کے ایکشن پر اور اس فلم کے وی ایف ایکس پر لگ بک 200 کروڑ روپے خرچ ہونے ہیں یعنی کہ دوستو آپ اس فلم کے وی ایف ایکس اور اس فلم کا ایکشن دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ یہ فلم انڈین سینیما کی اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی مووی ہے اس فلم میں دوستو آپ کو 3D میں ایکشن دیکھنے کو ملے گا اور یہ فلم سینیما ہال میں ہندی، تامل، تیلگو، ملیالم اور کناڑا بھاشا میں لگ بک 10,000 سے زیادہ اسکرنز پر دنیا بھر میں ریلیس کی جائے گی جس کا ایکسپیرینس کافی شاندار ہونے والا ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ جب سے اس فلم کے انانونسمنٹ ہوئی ہے تب ہی سے اس فلم کے لیے آڈینس کے بیچ میں کافی اچھا بز بن چکا ہے سپرشٹرہ پربھاس کے فینس تو دوستو اس فلم کو پہلے سے ہی بلوگ بشٹر بتا رہے ہیں لیکن اب جیسے جیسے اس فلم کی شوٹنگ سے جوڑی بڑی بڑی اپڈیٹس آ رہی ہے ویسے ویسے دوستو یہ فلم آڈینس کے مند میں بھی چھا چکی ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم میں انڈین باکس آفیس پر اپنے پہلے دن سبھی ریکارڈز کو توڑ دے گی سبھی ریکارڈز کو توڑتے ہوئے یہ فلم انڈین سینیما کی سب سے بڑی اپنر فلم ثابت ہوگی اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر نئے اتیاز بنا دے گی آپ کو کیا لگتا ہے دوستو سپرشٹرہ پربھاس کی فلم آدی پورش انڈین باکس آفیس پر کیا نئے ریکارڈز بناے گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور اس فلم سے جوڑی سبھی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل ریویو بازار کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دنیواز جہن جے بھارت